اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمين سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اہدنا الصراط المستقین ہم کو سیدھے رستے چل ہاں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لا ممیم الف لا ممیم ذالک الكتاب لا رئیب فیه ہدن للمتقین یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے پرہزگاروں کے لیے رہنما ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرتهم یوقنون اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں اولائک علا ہدن من ربهم و اولائک ہم المفلحون یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئے ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ وہ معبود پر حق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے سب کو تھامنے والا لا تأخذه سنة ولا نوم اسے نعوم گاتی ہے ننین جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے من ذا اللذی یشفع عندہ اللہ بئذنہ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا آلی رتبہ ہے جلیل القدر ہے دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَالَ تو جو شخص بدوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتی ہیں اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کہے وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهِ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کروگے تو اور چھپاؤگے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه وغسله لا نفرق بين احد من رسوله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتی ہیں اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا اے پروردگار ہم تیری بخشش مانتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے لا يکلف اللہ نفساً الا وسعہا اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معاغذہ نہ کیجو ربنا ولا تحمل علينا اصراً کما حملتہو علی الذین من قبلنا اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھی ہو واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین تُو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہم کو کافروں پر غالب کر شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس حال میں کہ وہ انصاف کا حاکم ہے اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء کہو کہ اے اللہ اے بادشاہی کے مالک تُو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلیل کرے بِیَدِكَ الْخَيِّرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تُو ہر چیز پر قادر ہے تُو لِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُو لِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ تُو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تُو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ تُو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تُو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اور تُو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ لَيْلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ حَسِيثًا وَالْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عش پر جلوہ فروز ہوا وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین لوگوں اپنے پروردگار سے آجیزی سے اور چھپکے چھپکے دعائیں مانگا کرو وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے قُلِ دعُوا اللَّهَ اَوِ دعُوا الرَّحْمَان اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں وَلَا تَجَهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتْتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ آجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ تو اللہ جو سچا وادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونجی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرشِ کریم کا مالک ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُسْلِحُ الْكَافِرُونَ اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا کچھ شک نہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تُو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَصَافَاتِ صَفَّا قسم ہے سلیقے سے صف باندھنے والوں کی فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرَا پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرَا اِنَّ اِلَاهَكُمْ لَوَاحِدْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقُ پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے بے شک ہمیں نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِب دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَتَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ اللَّازِبَ تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے اس کا انہیں ہم نے چپکنے والے گارے سے بنایا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو جو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوا ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہونناک دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بادشاہ حقیقی ہر عب سے پاک سلامتی دینے والا امن دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا سبحان اللہ عمّا يشركون اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے ہوا اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق ایجاد و اختراہ کرنے والا صورتیں مرانے والا اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتْتَخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَاً اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَاً اور یہ کہ ہم میں سے کوئی کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے کافروں جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے وَلَا أَنَعَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کے تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے لیے تمہارا رستہ میرے لیے میرا رستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ کہو کہ وہ معبودِ برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم يلد ولم يولد وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں مِن شر ما خلق ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے وَمِن شَرِّ النفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدْ اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں مَلِكِ النَّاسِ یعنی لوگوں کے بادشاہ کی اِلَاہِ النَّاسِ لوگوں کے معبود کی مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الْنَّاسِ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے مِنَ الْقِرُّ عَلَقُوا رَالِ مِنْ عَلَقُوا رَالِ عَلَقُوا رَال بِهِ موسیقی